جہاد کمانا لوگوں نے کتنا غلط لے رکھا ہے ایک پیارا استدلال آپ کے ساتھ حدیث حدیث اسلام وَعَمْ مُعَاوِيَتَ بْنِ جَاہِمَتَ السَّلَمِيَ میری نحو بہت اچھی ہے عبارت دیکھو طلبہ بیٹھو وَعَمْ مُعَاوِيَتَ بْنِ جَاہِمَتَ السَّلَمِيَ اَنَّا جَاہِمَتَ قَالَ جَا اَرَجُلٌ اَنَّا جَاہِمَتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِیتُ أَسْتَشِیرُوكَ فَقَالَ هَلَّكَ مِنُمْ قال نعم فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا رواہم نصی فی کتاب الجہاد حضرت امام نصی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الجہاد کے اندر لائیں راوی حضرت معاویہ ابن جاہمہ سلمی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کہتے کہ میں آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول نے بات پوچھنی ہے کہا کہ پوچھو کہا کہ مجھے جہاد میں جانا ہے لڑنے کے لئے جانا ہے اور وَقَدْ جِیتُ أَسْتَشِیرُوكَ میں آپ سے مشورہ لینے کے لئے آیا ہوں دیکھو اس میں ایک نکتہ یہ ملا کہ کوئی بھی اہم کام ہو تو مشورہ ضرور لینے نہیں چاہیے اپنے بڑوں سے اور دوسری بات یہ معلوم ہے مشورہ اچھے لوگوں سے نیک لوگوں سے لینا چاہیے بیکار لوگوں سے نہیں تو دیکھو اس آدمی نے رسول سے مشورہ آپ کو شادی کرنی ہے بیٹے کی بیٹی کی بگر مشورہ کیجئے آپ اچھی چیز ہے وَقَدْ جِیتُ أَسْتَشِیرُكَ اَلَّا کے رسول میں آپ سے مشورے کے لئے آیا ہوں مجھے جہاد میں جانا ہے آپ نے فرمایا فَقَالْ حَلَّقَ مِنُمْ تیری ماں ہے کہ ہاں اللہ کے رسول ہے نام کہا کہ اس کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی ہے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول ہے آپ نے فرمایا کہ اب دیکھو یہ حالات یہ جو آپ بڑھا رہے ہیں اتنا یہ دلالت النس ہے نس بتا رہی ہے کہ ایسا بولو جی آپ نے پوچھا ماں ہے بلے ہاں ہے اگر اسی پر ہو جائے آپ پتے ہیں بھائی بغیرہ ہیں اس کے تو سمحل لیں گے جانے دیں اس کو بہت سارے لوگ جا رہے ہیں آپ نے پوچھا اب اتنا آپ کو بڑھانا ہے یہ بڑھانا ہے آپ کو اس کو بڑھائیے آپ مجھے مفہوم غلط ہو جائے گا حدیث کا آپ نے فرمایا خَلَّقَ مِنُمْ خَالَ نَعْمْ سمحلنے مالا کوئی ہے بولے نہیں اللہ کے رسول فَالزَمْحَا ماں باپ کو لازم پکڑ یہ لفظ بھی کتنا جی وہ صاحبہ ہی کی طرح ہے جی صحابہ ہی کی طرح ہے جیسے صحابہ کا مطلب وہ ساتھ ساتھ رہنا دکھ میں سکھ میں ایسے ہی ماں باپ کے ساتھ دکھ سکھ میں ساتھ رہو یہاں بھی لفظے لزوم لائے گیا لزوم کا مطلب جانتے ہیں منطق میں پڑھایا جاتا ہے کہ جیسے چاندنی چاند سے جدہ نہیں ہوتی تو چاندنی لازم ہے چاند کے لیے جہاں بھی چاند رہے گا چاندنی ضرور رہے گی سورج کے لیے حرارت لازم ہے تو لزوم ہے لزوم حرارت ہے سورج کے ساتھ تو اسی طرح جس طرح چاند جہاں رہتا ہے لزوم ہے چاندنی کا چاندنی وہاں رہتی ہے اسی طرح ماں باپ کے ساتھ لازم ہو جا اس سے جدہ مت ہو دلیل دی گئی فَإِنَّ الْجَنَّتَ تَحْتَ رِجْ لَيْهَا اس لیے کی جنت ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے دیکھو یہ جہاد میں جانا چاہ رہے ہیں جہاد کا مفہم کیا لیتا ہے ارے بھئے کسی کو اٹھا کر مار دو اس کو کہتے ہیں جہاد یہاں دیکھو ماں کے ساتھ حسن سلوک کا نام جہاد ہے یہ دیکھو کہہ دا جہاد کا مطلب لوگوں نے لے لیا ہے شریعت اجازت نہیں دیتی کہ اس طریقے کا مفہم بھر جگہ لیا جائے اور اس طریقے کی بات نہیں ہے